بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گئی ہے اور اب آ کے جینا ہی بہت مشکل ہے دیکھیں جب ساری دنیا مو پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالی آپ ہی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس لیے اپنی لینی تو اپنے اللہ کے لیے جینا چاہیے زندگی ختم تو نہیں ہوتی نہ یہاں پہ کیوں نہیں سمجھتے اللہ تعالی نے تو وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کے ملنے کا اللہ تمہیں جس چیز کی حقیقت دکھا کر اسی تم سے دور کر رہا ہوتا ہے اس پہ تمہارا گلہ کرنا بنتا ہی نہیں اللہ جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی ساتھ میں دیتا ہے تو مانگو نہ اسی رب سے تسکین قبر کرو اور خط کے مدد پھر دیکھنا تم رحمان کو رحیم پاؤگے آزمائش تو پھر منپسند چیزوں سے ہی شروع ہوتی ہے اور دیکھو جب تم رو رو کر اپنی اللہ سے کسی ایسے شخص کو مانگتے ہو نہ جس کا ملنا ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے اور جب کوئی تمہیں اپنی تکلیف میں دکھ میں درد میں اکیلہ چھوڑ دیتا ہے تو تم نا امید مایوس ہو جاتے ہو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہو حالانکہ تم بھول رہے ہوتے ہو کہ اس وقت بھی آپ کو اس کے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا جس کی اکیلہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے لیکن اللہ آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑتا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے قرآن میں تو خود اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اور تمہاری حمایت اور مدد کے لئے اللہ یہ کافی ہے اور تکلیف صرف اللہ کو بتایا کرو یقین کرو وہ یقین کے ساتھ سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز چھین لے نا تو بس اپنے رب پر بھروسہ رکھنا اور صبر کا دامن تھامی رکھنا دیکھو جب تم صبر کرو گی نا تو راستی تو خود با خود تمہارے رب بناتا جائے گا اس نے کہا ہے نا یہ وہ رب تو صبر کرنی والوں کے ساتھ ہے تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات بھلا کیا ہوگی حوصلے کی بات تمہارے لئے کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ انسان لوگوں کی جگہ اپنے پیارے اللہ پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہے نہ تو اللہ کبھی بھی اسے مایوس نہیں کرتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ آپ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں بس تم اپنے رب سے دوستی کر لو یہی تو وہ ذات ہے جو کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا ہمارا فیوچر کس طرح سکیور ہے یہ ہم نہیں جانتے سکتا ہے تم ایک گلاب کے طلبگار ہو اللہ نے تو تمہارے لئے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہو دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لئے بہتر ہو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لئے بری ہو بے شک یہ سب تو اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے کوئی چیز یا کوئی شخص چھین لے تو بس اپنے اللہ پر یقین رکھنا کیونکہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہترین چیز سے عطا کرے اور یہ بات انسان نہیں جانتا بلکہ یہ بات تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم سب کچھ اللہ کے سپورٹ کر دو اور جس معاملے کو ہم اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیتے ہیں تو اس پر بار بار سوچنا بھی ایمان کی کمزوری ہے جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہونا تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لئے کن فرما دیتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جس کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہشات میں لگتا ہے کیونکہ اس چیز کو ہم سے اترین فاصلے پر رکھ دیا جاتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعا کرتے ہیں وہ اتری ہی دور لگتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ مقام جہاں تمہارا صبر تمہارا توقل تمہارے آنسو تمہارے سجدے اور تمہاری دعائیں تمہاری باتیں تمہیں اس کا پیارہ بناتی ہیں اب دیکھیں ہر کوئی تو اس کا پیارہ نہیں ہوتا نا اور تب تم دعا مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہو جس کے آخر میں وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے نہیں دعا مانگی تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں مگر دیکھیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری ناس سن کر تمہیں اس لیے تکلیف میں ڈالتا ہے تمہیں بہترین سے نوازنے کے لیے دیتا ہے اور بہترین ہی تمہاری دعاوں تمہارے صبر تمہارے آنسو تمہاری التجاؤں کا جواب ہوتا ہے وہ اللہ تمہیں بس سننا چاہتا ہے بار بار کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اسے اچھا لگتا ہے یہ وقت آزمائش کا ہے دیکھو تمہیں آج تو یہ امتحان بہت تکلیف دے رہا ہے لیکن جب یہ وقت گزر جائے گا تمہیں بہتر سے بہترین سے نواز دیا جائے گا تو تم سب تکلیفیں بھول جاؤگے کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یہ مشکل بھی بس تھوڑے وقت رہے گی اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو کچھ پریشان کر رہے ہیں اداس ہو فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اپنے رب سے بول کر تو دیکھو اس رب کو بتاؤ اس سے مشورہ کرو اس سے دعا مانگو پھر دل سے یہ خوف نکال دو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یقین رکھو جو بھی ہوگا بہتر سے بہترین ہوگا اسے ہی تو توقل کہتے ہیں جب توقل بہت مضبوط ہو جاتا ہے نہ تب اللہ تعالیٰ معجزے دکھاتا ہے بس تمہیں اپنے لئے صحیح وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے زندگی میں کچھ یادیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ کے سیوا کوئی نہیں جانتا وہ دکھ بتائے نہیں جاتے وہ دکھ جو تحجد کے سجدے تک لے جاتے ہیں وہ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں جو اللہ سے دل کا حال کہتے ہیں کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کیلئے کی جاتے ہیں وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں وہ دکھ دکھ نہیں ہوتے وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتے ہیں کہ اس سے بات کرو اسے اپنا درد سناؤ اصل میں تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اکثر ہم بھول جاتے ہیں ہم اللہ سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جس میں اللہ کی محبت نہ ہو نا مگر وہ اللہ نہیں بھولتا وہ اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کے امبار میں بھی ایک آنسو بہانے پر ہمیں معاف کر دیتا ہے اور جب تم اپنے رب سے سجدے میں تحجد میں گڑ گڑاتے ہو اس کے سامنے آنسو بہاتے ہو تحکن کے معجزے ہوتے ہیں تم آسمان کی انچائی میں جتنے گناہ لے کر اس کے پاس جاؤ گے نا تو بس وہ ایک آنسو کی ایک کترے سے تمہیں معاف کر دے گا سب بھولا دیتا ہے کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے کس نے کہا کہ وہ دعائیں نہیں سنتا وہ پاک ذات اس نے باتا کیا ہے کہ وہ دے گا تم مانگر تو دیکھو بعض اوقات ہمارے حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے آنسو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا لیکن دل کا گھبرانا ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتا ایسی حالت میں اللہ کی رضا سمجھ کر بھول جانا اگنور کر دینا یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اللہ سب جانتا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے نا تو بھی کس چیز کا غم ہے تمہیں اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے گا اس کی طرف دوڑ کر جائے گا وہ اللہ انتظار کرتا ہے کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتھویں آسمان پر نور کی طرح ہوتی ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لئے تمہیں بلاتی ہیں تب جو اس کی آواز پر لب بیک کہتے ہیں ان کے لئے وہ اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے ان کے غم دور کرنے والا بن جاتا ہے یہاں میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کی کچھ ہیلپ کی ہوگی کچھ مدد کی ہوگی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ جزاک اللہ